موسیقی عزیز آنِ گرامی زکاة اسلام کا اہم ترین رکن ہے اور اسلام نے زکاة کو فرض قرار دیا ہے مدینہ کے ابتدائی دور میں زکاة کی فرضیت نازل ہوئی تاہم مکہ کے اندر انفاق فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا تصور موجود تھا اور اسی طرح تمام آسمانی مذاہب کے اندر تمام آسمانی عدیان کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا تصور موجود تھا لیکن باقیدہ طور پر مدینہ کے ابتدائی دور میں زکاة کی فرضیت نازل ہوئی زکاة کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کی اندر پانچ مرتبہ کیا ہے اور آخری آخری مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ ان سے زکاة وصول کریں اور ان کے نفسوں کا تذکیہ کریں آپ انہیں پاک بنائیں اور ان کی حق میں آپ دعا بھی کریں جب یہ زکاة لے کر آئیں تو آپ انہیں دعا بھی دیں تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام کو زکاة لینے کا حکم دیا زکاة کے بارے میں زکاة کی عدمِ عدیگی پر قرآن نے بہت زیادہ وعید بیان فرمائی ہے اللہ رب زلجلال علی کرام ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَقْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِزَّةِ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور زکاة کی عدیگی نہیں کرتے ہیں ایسے بندوں کو دردناک قسم کے عذاب کی خوشخبری سنا دو وہ دردناک قسم کا عذاب کیا ہے يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَحَنَّم جہنم کی آگ ہیں جہنم کی آگ کو گرم کر دیا جائے گا فَتُقُوَا بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجْنُوبُهُمْ وَضْهُورُهُمْ اور جہنم کی آگ سے زکاة عداد نہ کرنے والے شخص کے ماتھے پشانی اور پیٹھوں کو اور پہلوں کو داغ دیا جائے گا اللہ رب کریم فرمائیں گے هَذَا مَا قَنَزْتُمْ لِأَنفُتِكُمْ یہ وہ خزانہ ہے جسے تم دنیا میں اپنے لئے جمع کرتے تھے تو عزیز آنِ گرامی اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکاة کی عدمِ عدیگی سے رحمتوں کی بارشیں روک دی جاتی ہیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکاة کی عدمِ عدیگی سے جو مال ہے اسے قیامت کے دن اجدہا کی شکل دے دی جائے گی اور وہ اجدہا انسان کا پیچھا کرے گا اور انسان کے چہرے کو کاٹے گا تو یہ زکاة کی عدمِ عدیگی پر قرآن نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدِ بیان فرمائی ہیں اور زکاة کی عدیگی پر عدیگی کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکاة کی عدیگی کرتا ہے قد تائمہ تعمل ایمان فرمائے اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا تین اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان مومن ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور جسے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو جائیں اسے استقامت ملتی ہے اور جسے استقامت مل جائیں دنیا کی کوئی طاقت اسے ایمان سے ہٹا نہیں سکتی تو تین اعمال ایسے ہیں جن سے ایمان کی لذت ایمان کا ذائقہ اور ایمان کی تازگی مومن محسوس کرتے ہیں تو ان تین اعمال میں سے سب سے جو پہلا عمل ہے وہ ہے اللہ کی عبادت اور جو دوسرا عمل ہے وہ زکاة کی ادائیگی اور تیسرا جو عمل ہے اپنے نفس کا تذکیہ جو شخص ان تین اعمال کے اوپر عمل کر لیتا ہے تو وہ قد تائم تعمل ایمان اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا تو یہ تمام احادیث ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے زکاة کی ترغیب کی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں ترغیب دلائی ہے شوق دلائی ہے امت مسلمہ کو عزیز آنِ گنامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ زکاة کی ادائیگی سے جو مصیبتیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں جو آفتیں ہیں مسائب ہیں مشکلات ہیں ان سے نجات مل جاتی ہے مومن کو مومن کو ان تمام چیزوں سے نجات مل جاتی ہے تو عزیز آنِ گنامی زکاة کی کچھ شرائط بھی ہیں ان شرائط کو محدثین نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے کچھ شرائط تو وہ ہیں جو زہری ہیں اور کچھ شرائط وہ ہیں جو باطنی ہیں زہری شرائط دو قسم کی ہیں کہ صحب نساب ہو یعنی انسان صحب نساب ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نساب بیان فرمائے ہیں جانوروں کے نساب الگ ہیں اموال کے نساب الگ ہیں تجارت کے نساب الگ ہیں سونا چاندی کے نساب الگ ہیں اور اگر نقدی مال ہے تو اس کا نساب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ بیان فرمایا ہے تو پہلی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان صاحب نساب ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کے مال کے اوپر مکمل سال گزر جائیں یہ دو قسم کی شرائط زہری شرائط ہیں اور جو باطنی شرائط ہیں وہ بھی دو قسم کی شرائط ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ زکاة کی عدیگی کریں اخلاص کے ساتھ اور دوسری شرط یہ ہے کہ زکاة کی عدیگی آپ بروقت کریں وقت پر آپ کو زکاة کی عدیگی کرنی چاہیے کچھ عامال ایسے ہیں جن کے کرنے سے زکاة ادا کرنے کے باوجود بھی آپ کی زکاة زیہ ہو جاتی ہے پہلا جو عمل ہے وہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والعذا من کے ذریعے احسان جتلانے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی صدقات کو زیہ کر دیتے ہیں اور تکلیف دینے سے یعنی جس کو آپ نے زکاة دی ہے اگر آپ نے بھری محفل میں اسے رسوا کر دی ہے کہ میں نے آپ کو زکاة دی ہے تو یہ ادا ہے یہ تکلیف دینے والی بات ہیں اور تیسری جو بات ہے وہ ریاکاری ہے احسان جتلانے سے ریاکاری سے اور تکلیف دینے سے یہ تین عامال ایسے ہیں جن کے کرنے سے آپ کا یہ عظیم عمل ذہ ہو جاتا ہے باطل ہو جاتا ہے عجر و ثواب آپ کے لئے نہیں لکھا جاتا زکاة کن کو دینی چاہیے قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا ہے آٹھ قسم کے لوگ ہیں جنہیں زکاة دی جائے فقراء کو مساکین کو عاملین کو مقروض کو مسافروں کو ہر اللہ تبارک و تعالی کے خیر کے کام میں فی سبیل اللہ میں ہر وہ کام جو دین کی بلندی کے لئے ہے وہاں آپ زکاة دیں اور اسی طرح غلاموں کے اوپر آپ خرچ کریں اور تعلیف قلب کے لئے زکاة دیں تو یہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم نے سورہ توبہ کے اندر کیا ہے اور زکاة کن کو نہیں دینی چاہیے آل محمد کو زکاة نہ دی جائے اہل بیعت کو زکاة نہ دی جائے اور اسی طرح مالدار شخص کو زکاة نہ دی جائے اور اسی طرح جو طاقتور شخص ہے جو کما فکتہ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی زکاة نہیں دینی چاہیے عزید آنِ گرامی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے بیان کی ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے قرآن و حدیث کی فہم عطا فرمائے اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم و لی سار المسلمين موسیقی موسیقی